اسلام علیکم ویڈیو اسی جواد ویلکم بیکٹو این ایدر ویڈیو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ان سی اے کے جو ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں ان کے بارے میں دو ہزار پچیس مطلب کہ آپ لوگ کا دیفینیٹلی کلاسز جو ہیں وہ ٹوانی ٹوانی فائی میں ہی سٹارٹ ہوں گی اس لیے آپ لوگ اس کو دو ہزار پچیس کے ایڈمیشن ہی کنسیڈر کریں تو کافی بچوں کے کومنٹس انسٹاگرام وغیرہ پہ میسیج آنا شروع ہو گے کہ سار ہم اس کے بارے میں گائیڈ کریں تو یہ انسٹاگرام کی لنک ہے آپ لوگ کے پاس آپ یہاں سے جا کے ڈی ایم وغیرہ یا فالو کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے اگر ہم ان سی اے کا یہ پیج ہے آپ اس کو لائک شیئر کومنٹ جو کرنا کر لو میرا پیج یہ نہیں ہے لیکن میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دو تو اس پیج پہ بھی کچھ آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں لیکن بہت کم دیتے ہیں صرف ایک ایڈمیشن کا یہ آپ کو بینر مل جائے گا اس کو آپ پڑھ سکتے ہو جو کہ ابھی ہم یہاں پہ زوم کر کے پڑھ بھی لیتے ہیں پچیس اگر سے ہی اوپن ہو چکے تھے آپ کافی بچوں کو پتا چل گیا ہوگا اور جن کو نہیں پتا وہ ابھی صحیح اس کو اپلائے آج کے آج ہی کر لو کیونکہ اس کا تھوڑا سا اور پروسیس ہوتا ہے وہ اپنے کوریر سے ڈاکومنٹس وغیرہ جمع بھی کرانے ہوتی ہیں تا کہ وہ اپلائے ہو جائے اور اس میں میں آپ لوگ کو ایک ٹرک بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اگر ایڈمیشن لینا ہی لینا ہے انسی اے میں تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے اچھا یہاں پہ سارے گلگیت بلدستان جمہو کشمیر سندھ پنجاب بلوچستان سب کے لیے ہو گیا ہے ایڈمیشن اوپن یہاں پہ آپ لوگ کے لیے جو ڈگری پروگرام ہے یہاں پہ لاہور والے کیمپس ہے اور ایک راولپنڈی دو ہی کیمپس ہیں اس کے یہ بات بھی کلیر کر دوں آپ لوگ کو اور یہاں پہ آپ لوگوں کو آرکیٹیکچر کرنا ہے تو آپ نے پانچ سال آپ نے اپنے ڈیڈیگیٹ کرنے ہوں گے آرکیٹیکچر کو چار سال اگر فائن آرٹس آپ لینا چاہتے ہو چار سال لگیں گے آپ کے اور ڈیزائن میں جانا چاہتے ہو چار سال لگیں گے اسی طرح ویڈیویل ڈیزائن میں آگے آ جاتا ہے فیشن ڈیزائن اور یہ ساری چیزیں ڈیزائن کی کٹیگری میں آتی ہیں ان کے ساروں کے چار سال ہیں میوزک میں بھی چار سال باقی سب چار سال ہیں صرف آرکیٹیکچر جو ہے وہ پانچ سال ہے اور جو راولپنڈی کیمپس میں بچے لینا چاہتے ہیں جو کہ آؤٹ آف سیٹی نہیں پڑھنا چاہتے کسی صورت میں ہی آؤٹ آف سیٹی نہیں جانا چاہتے تو وہ راولپنڈی کے جو بچے ہیں وہ دیکھ لیں کہ پانچ سال یہ آپ کے آرکیٹیکچر ہے فائن آٹس ہے اور یہاں پہ ڈیزائن ہے جس میں ٹیکسٹائل اور کمیونکیشن ہے باقی فیلمین ڈی وی بغیرہ یہ سب کچھ راولپنڈی میں ادھر آفر وہ نہیں کر رہے راولپنڈی کے لیے یہ پروگرامز ہیں اور لاہور کے لیے زیادہ ہیں تو یہ چیز کنفرم کر لو بعد میں اپلائے کر کے کچھ بچے کہتے ہیں سار یہ کیا ہو گیا ہم نے تو یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا بعد میں پرانسفر اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے چانسز ٹین پرسنٹ ہی ہوتے ہیں اس لیے نہ ہونے کے برابر ہی ہیں اچھا یہاں پہ جو سیٹس وغیرہ ہیں وہ فیزیکلی چیلنج اور ریفیوجیز کے لیے دو دو پرسنٹ ہے اور جو فورن بچے ہیں ان کے لیے گیارہ سیٹے ہیں جن میں سے سوری گیارہ لاہور والوں کے لیے پانچ راول پرنڈی والوں کے لیے پروسپیکٹس وغیرہ آپ لوگ کو انٹی ایس کا جو سینٹر ہے وہاں سے ملے گا پینتیس سو رپیہ یہ لے لیں گے اگر آپ ایک دپارٹمنٹ میں اپلائے کرنا چاہتے ہو جیسے کہ آپ صرف آرکیٹیکچر میں اپلائے کرنا چاہتے ہو آپ کو فیفٹین ہنڈرڈ ٹیس فیز دینی پڑے گی اور اگر آپ ملٹی پل دپارٹمنٹس میں مطلب آپ تین چار میں اپلائے کرو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں فیز کو چھوڑو فیلال ایک ہزار رپیہ آپ کو اور ساتھ میں ہر کٹیگری کے بھی دینا پڑے گا اور اگر آپ کو پروسپیکٹس وغیرہ کوریر کے ذریعے چاہیے تو کوریر کے بھی تین سو رپیہ دینے پڑیں گے یہ ٹوٹل کول ملا گے اس نے پین تیس سو رپیہ بنا دیئے تو وہ آپ لوگ کو بتا دیں گے جب آپ سلپ ڈاؤنلوڈ کرو گے تو وہ آپ پیسے آپ لوگ دے دینا یہ ٹیسٹ فیز بغیرہ دینی ہوتی ہے آپ کا ایڈمیشن ہو نہ ہو کچھ بچے یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں تو یہ یہاں تک آپ لوگ کو فیز تو دینی ہوتی ہے ٹیسٹ دینے کے لیے اس کے بعد یہ جو فیز ہے یہ آپ ون بل بینکس جس طرح موبائل بینکنگ ایزی پیسہ جائز کیش وغیرہ سے کر سکتے ہو اور سیل فائنانس والے جو بچے ہیں وہ آن لائن جو آپ کی جنریٹیڈ یہ آپ کی جو فیز ہے انہوں نے لکھا ہوئے ایڈمیشن پروسسنگ فی پروسپیکٹس کوسٹ یہ سارا کو چنو نے دیا ہوئے اور ایک آپ کو پی آرڈر جمع کرانا ہوگا سات لاکھ چو سٹھ ہزار پانچ سو کا سیون ہندرد سسٹی فور تاؤزنڈ فائنڈرد وہی اور جو فائن آرٹس اور ڈیزائن والے بچے ہیں ان کو دینا پڑے گا نو لاکھ ترہ سٹھ ہزار چھ سو روپیا تو یہ جو سیل فائنانس والے ان کو یہ پیسے بھی پہلے جمع کرانے پڑیں گے بعد میں اب ری فنڈ کا مجھے نہیں پتا ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن وہ ہو جاتے ہوں گے شاید میں ایڈمیشن نہ ہو رول نمبر سلپ وغیرہ یہ سب کچھ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکو گے انٹی ایس کی ویب سائٹ پہ میں ابھی جا کے آپ لوگ سارا کچھ بتاتا ہوں کیونکہ میں اس کے بعد ایڈمیشن پہ کوئی ویڈیو نہیں بناوں گا اس لیے تفصیل سے سمجھو ایڈمیشن سنٹر جو ہیں آپ کا ٹیسٹ کہا ہوگا ہماری بار بھی انٹی ایس کا جو اسلام آباد والا سنٹر یہ اینڈ پہ منشن ہے ادھر ہے خیبر پکتونخواب میں ہے تو آپ لوگ کا یہ والا سنٹر بنے گا سندھ میں یہ سارے سنٹر پنجاب کے لکھے ہوئے ہیں باقی لاہور اور رول پنڈی کے لیے نمبر نیچے دیئے ہوئے ہیں آپ ان وندوں سے بھی رابطہ کر کے اشتیاک احمد وغیرہ اور یہ سانہ جوید وغیرہ لوگوں سے رابطے کر کے آپ ان سے وہ تفصیل لے سکتے ہیں آپ ان کو ای میل بھی سند کر سکتے ہیں ای میل کا ریپلائے آ جاتا ہوتا تھا اس زمانے میں آپ نہیں پتا آئے گا یا نہیں ہے واقعی یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو اناؤنس کر دی جائیں گی وقت کے ساتھ میں ویڈیو بنا دوں گا اور یہاں پہ یہ آپ لوگ کا جو کرائیٹیریہ سارا ہے اس پہ آپ فال کرنے چاہیے ہیں اترائز آپ کے پیسے بھی ضبط کر لی جائیں گے ایڈمیشن بھی نہیں ہوگا اس کے بعد یہ اردو والا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو بارہ سپتمبر جو ہے سوری دس سپتمبر جو ہے وہ آپ کی آخری ڈیٹ ہے لاس ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے ساری چیزیں کر لو یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے چیزیں لے کے آنی جانی ہے جو بھی یہ ٹیسٹ میں آنے جانے کا جو آپ لوگ کا پیسہ ہے وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا اپنے خرچے پہ آپ نے سب کچھ کرنا ہے یہ وہ پرانا زمان آپ ختم ہو گئے کہ آپ کسی اور سیٹی سے آرہے ہو تو آپ کو باپسی ککرایا دیا جائے اگر نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا باقی وہی کانیا ساری لکھی ہیں فیسیز بتا دی آپ لوگ کو تو یہ نٹی ایس کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ ہم ادھر چلے جاتی ہیں یہاں پہ سمپلی آپ نے نٹی ایس نسی لکھنا ہے تو آپ لوگ کو ادھر یہ نٹی ایس یہ مل جائے گا آپ نے اس پہلے ٹائب کو اوپن کر لینا یہ سارا نٹی ایس کو انہوں نے سوپ دیا اب اس کے ذریعے یہ سارا کام ہوتا ہے تو یہ دیکھو یہاں پہ آپ لوگ پاس نٹی ایس ڈاٹ ڈاٹ پی کے سلیش ان سی ہے آپ لکھو گے تو یہ آپ لوگ کو آ جائے گا آن لائن اپلیکیشن فارم بھی ہم دیکھتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں آن لائن اپلیکیشن فارم کے لیے یہاں پہ کلک کرو گے تو یہ ہمارے پاس نٹی ایس کا جو آن لائن فارم آ جائے گا ہم نے سمپلی یہاں پہ مزید ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے سارے کو فیل کرنا ہے اور ون بیل یہ پیسے دینے پروسپیکٹس کے آپ کو پینتیس سو دینے ہی دینے ہوں گے آیا کہ آپ پروسپیکٹس کی شکل دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں دیکھنا چاہتے پیسہ بنا رہے ہیں ان کو بنانے دو آپ اس کے خلاف کیا آواز اٹھاؤ گے یہاں پہ کوریر چارجز تین سو روپید ہو کہ ایک پروسپیکٹس خوبصورت صاحب کے گھر آ جائے گا جو کہ آپ نے بس ایک بار کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ میرا ایڈمیشن ہوگا تو میں یہ گھوم پھروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اس کے بعد آپ لوگ کی جو پروسسنگ فیز ہے اگر آپ ملٹیپل پروگرامز میں ڈیفنیٹلی آپ اپلائے کرو تاکہ آپ ایک میں نہ ہو دوسرے میں ہو جائے بعد میں کنورٹ کرا لینا صرف ایک میں کرو گے تو اس کے چانسز کم ہوتے ہیں کہ آپ کارڈویشن ہو جائے اگر آپ پنجاب سے ہوتا آگر 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 کلک کریں سیمپلی آپ نے اپنا نمبر یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے تین خانے ہوتے ہیں پہلے چار ان سے اگلے ادھر آخر یہ آتا ہے اس کے بعد پاس ورڈ یہاں پر انٹر کرنا ہے موبائل میں آپ لوگ آگے جس طرح فارم فیل کرتے اس طرح فارم فیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فیز کی پیمنٹ کا پروسیجر بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو سائن اپ کر کے کوئی مسئلہ آرہ ہے انسٹرگرام پر یہ لنک پڑ ہے یہ یوزر نیم لکھا ہو ہے آپ یہاں جا کے ون بل ایزی پیسہ میں سیلٹ کر جا سکتے ہو اس کے بعد یہ بینک والا ہے آپ لوگ کو دے دے گا ان وائس وغیرہ تو اس کے بعد مینول پروسیجر کا یہ ویڈیو بنا ہو ہے کہ آپ نے کس طرح جا کے جمع فیز کرانی ہے تو یہ ایزی پیسہ یا کسی بینک ایپ لابی ہے تو آپ نے یہاں سے جمع کرا دینے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے اب میں یہاں پر ایزی پیسہ کھول کے نہیں جمع کرا سکتا کیونکہ میں نے تو نہیں جمع کرانی تو یہ دو چیزیں ہوگئے تیسری چیز ہوگئی ایڈویٹیزمنٹ آپ نے دیکھا دی دس سپتمبر کے بعد ملتے ہیں ادھر ہی رول نمبر سلپ ہوئیں گی آپ انٹی ایس این سی ایس لکھو گے تو یہ سارا کچھ کرنے آپ اکیڈمی ہوں میں چالیس پجاس پجاس ہزار دو گے آپ لوگ کو پاس پیپر بھی نسی اے کے نہیں دے سکتے تو نسی اے پاس پیپر کسی کے پاس بھی نہیں وہ یہاں پہ صرف اپلوڈڈ ہے باقی آپ لوگ کو یوٹیوب وغیرہ کچھ اکیڈمی والے ہیں وہ ان کے پاس ہیں اور وہ آپ لوگ کو چالیس پجاس سار روپے لے اپنے گوگل کرس روم میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ مرضی آپ کو پی کرو نہ کرو میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں میں نے یہاں پہ ایک نسی اے پلی لیسٹ بنا دی تھی جو گیا وہاں پہ آپ لوگ کو یہ نسی ملے گی میرے نیٹ کو موت پڑ چکی ہے جب بھی کام آتا ہے تب یہ چلتا نہیں ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ لوڈ ہو جائے تو میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ نسی اے میں اکتالیس ویڈیوز پڑھئی ہیں اور ایک ایک ویڈیو آپ لوگ کو پیڈ ویڈیوز ہیں کوئی فری ویڈیوز یہ نہیں ہے ساری پیڈ ویڈیوز ہیں جو آپ فری دیکھ سکوگے ایک ایک میس انٹری ٹیسٹ ہے اس کے بعد میٹیریل لسٹ کیا کیا آپ نے ٹیسٹ کے لیے لے کے جانا آل امپورٹنٹ قویسٹنز انٹری آگے آپ کو انٹری ہو گا اس کی گائیڈنس ہے اس کے بعد انٹری ہو دو امپورٹنٹ ڈرائنگ کون کون سی آ سکتی ہیں تو یہ خود گھر میں پریکٹس کرو بجائے اپنے ماں باب کا پیسہ آرام کرنے کے تو یہ نون وربل ہیں یہ سارے انسی پرانی ویڈیو دیکھو اس میں مزید ڈیٹیل ساری آپ کے سوال کے جواب مل جائیں گے بجائے پھر اگر یہ ساری ویڈیو دیکھ کے پھر کوئی سوال ہو پھر آپ انسٹرگرام پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہو یہ پہ اگر ہم دیکھیں تو جنرل نالیج بیسک آٹ نالیج بیسک شیپ پتہ نہیں کیا یہاں پہ میرٹ لسٹ دیکھو 2022 اور اپنا اندازہ لگاؤ کیا سین ہے کتنا کمپیٹیشن ہوتا ہے فل ایک تیاری کے ساتھ جاؤ گے تو ایڈمیشن ہوگا پھر آپ لوگ پشتا ہوگے اتنا خرچہ کر کے بھی یہ آپ لوگ کے لئے 41 ویڈیوز ہیں اس کے بعد 42 ہو جائیں گی تو اور بھی انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا پہلے ان ساریوں کو دیکھوں گا کہ میں کیا 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 نہیں بتا دوں گا اگر